السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة التسبیح صلاة التسبیح ایک ایسی نماز ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے حضرت عباس جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا جان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے چچا کیوں نہ میں آپ کو ایک بہترین حدیعہ عطا کر دوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بھتیتے ضرور ایک بہت بڑا ایک تحفہ آپ کو عطیعہ کر دوں حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول ضرور عطا کر دیجئے پھر آپ نے بتایا کہ میں بہت اچھی اور بہترین دنیا کی ایک نعمت تمہیں عطا کر دوں حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے بھتیتے ضرور بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة التصبیق کا طریقہ بتایا کہ میں آپ کو چار رکعت نماز کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جس کو ایک مخصوص انداز میں پڑھنا ہے اس مخصوص انداز سے نماز پڑھنے کو صلاة التصبیق کی نماز کہا جائے گا تو اس کا طریقہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ صلاة التصبیق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے میرا ارادہ یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ میرا امتی روزانہ اس نماز کو ادا کر دیں اس کے فوائد اتنے ہیں دنیاوی اعتبار سے اخربی اعتبار سے برکتیں اور رحمتیں اور بساتیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرح جانب سے ایک محلات کی شکل میں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر فرد پر چاہیے کہ وہ روزانہ پڑھے میری چاہت کی ہے اور اگر روزانہ پڑھ سکتا ہو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے اور اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکتا ہو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے مہینے میں بھی اگر وقت نہ ملے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھے اور اگر سال میں بھی وقت نہ ملتا ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھے اور زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا اسی وجہ سے وہ آہ اکرام نے فرمایا کہ واجب ہے صلاة التسبیح کا طریقہ کیا ہے آپ سمجھ لیں بہت سارے لوگوں کو تھوڑا سا مزبزب رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ادا کریں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے صلاة التسبیح چار رکعت ہے احناف کے نزدیک ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھنا ہے شوافے کے نزدیک دو سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھنا ہے یعنی ہر دو رکعت پہ بیٹھ کر تشہد درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھنے کے بعد سلام کرنا ہے شوافے کے نزدیک احناف کے نزدیک چار رکعت تو سب سے پہلے چار رکعت صلاة التسبیح کی نیت کرلیں یہ نفل نماز ہے نیت کرلیں نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہیں گے اِنِّي وَجَّةُ وَجْيَرِ اللَّذِي قَضَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ حَنِيْفَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کے پڑھنے کے بعد آپ رکعت بانیں گے تو سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد فوراً متسلن آپ کو پندرہ مرتبہ سوم کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک ثابت ہے آگے بھی اگر پڑھنا چاہو تو سواب ہی ہے کوئی اس کے اندر روک روک نہیں ہے وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُضِيِّ اللہ اکبر تک پڑھنا ثابت ہے ففٹین ٹائمز پڑھیں گے پردر پندرہ مرتبہ اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے پھر زم سورت پڑھیں گے پھر رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ پڑھیں گے اس طریقے سے آپ دیکھیں سور فاتحہ زم سورت سے پہلے پندرہ مرتبہ ہو گیا سور فاتحہ زم سورت کے بعد دس مرتبہ کل پچیس مرتبہ رکو میں رکو کی تزبیع پڑھنا بھی ضروری ہے رکو کی تزبیع کے پڑھنے کے بعد سبحانہ رفی العظیم تاق عدد میں تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ سات مرتبہ اس کے بعد یہ سوہم کلمہ پڑھیں گے دس مرتبہ تو پینتیس مرتبہ ہو گیا پھر جب رکو سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر دس مرتبہ پڑھنا ہے پینتالیس مرتبہ قومہ میں پھر دونوں سجدوں میں دس دس مرتبہ پڑھنا ہے اس طریقے سے ہو گیا پینت سٹھ مرتبہ سکسٹی فائٹ ٹائمز اور پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس وقت بھی آپ کو سبحان اللہ والحمدللہ دس مرتبہ پڑھنا ہے کل ملا کر ایک رکعت میں سیونٹی فائٹ ٹائمز یعنی پچیتر مرتبہ کل ملا کے ہو گیا اس طریقے سے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہر رکعت میں کیا سنا پڑھنا ہے جس طریقے سے آپ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں سنا پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ کو ابھی بھی پہلی رکعت میں پڑھنا ہے بس آپ سنا نہیں پڑھیں گے کھڑے ہوتے ہی سیدھا متصلن آپ کو پندرہ مرتبہ سوہ کلمہ پڑھنا ہے پھر سور پاتحہ زم سورت کے بعد پھر آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے رکوع میں دس مرتبہ قومہ میں دس مرتبہ اور دونوں سجدوں میں دس مرتبہ دونوں سجدوں کے بیچ میں چلسے میں دس مرتبہ اس طریقے سے پچیتر مرتبہ اور یاد رکھے کہ ہر سجدے کی تو جو تسبیح ہے سبحانہ وفی العالی پوری پڑھنا ہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ اور رکوع کی تسبیح ان تسبیحات کے بعد ہم کو یہ کنٹینیو کرنا ہے اور اس طریقے سے پچیتر 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 سیونٹی فائی ٹائمز ہر رکعت میں پڑھ کے اس طریقے سے چار مرتبہ تین سو مرتبہ آپ چاروں رکعت میں پڑھیں گے اور بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم تشہہد میں جب بیٹھتے ہیں اتحیاد اللہ و صلوات و طیبات اس میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو دیکھئے اس میں نہیں پڑھنا ہے تشہہد میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے کل ملا کے پچیتر مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو جس طریقے سے بتایا گیا تشہہد میں نہیں پڑھنا ہے چاہے آپ دو سلام سے پڑھ رہے ہوں شوافے کے اعتبار سے چاہے آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہوں احناف وام حنابلہ اور مالکیہ کے اعتبار سے جس کے اعتبار سے آپ پڑھ رہے ہوں آپ کو تشہہد میں کوئی تسبیح نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہر رکن میں دس دس مرتبہ پڑھ کے اس طریقے سے اپنی نواز کو ختم کرنا ہے